بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلی دو آیتیں جو میں ابھی پیش کروں گا یہ تو سابتا آیت کے تسلسل میں ہی ہے وہاں کہا گیا تھا کہ جو لوگ یہ سی سبیل اللہ کا ایک لفظ آتا ہے قرآن کریم میں اللہ کے راستے میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس سے تو بات سمجھ نہیں آتی اللہ کے راستے میں وہ سمجھئے یہ کہ جو مقاصد خدا نے تجویز کیے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لئے تو بات صاف ہو جاتی ہے پھر کنگریزی میں قوز جس کو کہتے ہیں نا اندھی قوز آف اللہ وہ ایک بڑا جامع لفظ ہے تو ہمارے ہم اس کے لئے یہی کہا جائے گا کہ وہ مقاصد جو متعین کیے ہیں خدا نے ان کے حاصل کرنے کے لئے جد و جہد کرنا یہ ہے فی سبید اللہ کوشش تو جو لوگ اس بات میں کہتے ہیں جد و جہد کرتے ہیں اور وہ انتہا تک پہن جاتی ہے بات کے جان تک دے دیتے ہیں تو یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے عامال رائے گا نہیں جاتے یعنی ان کو خدا رہنمائی کر دیتا ہے اس منزل کی طرف جو کاروان انسانیت کے لئے متعین کی گئی ہے یہ ہوا ہدایت اور اس کا محسوس نشان یا علامت کیا ہے یسلہو بالہم ان کی حالت سمر جاتی ہے بڑی جامعہ چیز ہے تو اس سے یہ نظر آ سکتا ہے کہ ہماری جد و جہد اس مقصد کے حصول کے لئے ہے یا نہیں جو خدا نے متعین کیا ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں یا نہیں جو اس منزل کی طرف ہمیں لے جائے گا جو خدا نے متعین کی ہماری حالت سمری ہوئی ہے یا نہیں اور یہ تو ایسی چیز ہے کہ جسے ہر وقت دیکھا جا سکتا ہے کہ ہماری حالت کس قسم کی ہے اگر ہم جو دو مسلمان آج کال ملتے ہیں تو ہمیشہ مرسیہ پڑھتے ہیں وہ روتے ہی روتے ہیں ساری دنیا کا مسلمان رو رہا ہے تو یہ یسلہو بالہم کی تو یہ کیفیت ہے نہیں نا اور اس کے بعد وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّتَ اَرَّفَحَا لَهُمْ وہ جنت میں انہیں داخل کرے گا یہ ایک تیز ہے اَرَّفَحَا لَهُمْ جس کا تعارف ان سے کرا دیا گیا ہے اس کی پہچان کرا دی گئی ہے جیسا میں نے ارز کیا ہے کہ قرآن کریم اخروی زندگی کی جنت اور جہنم تو برمارل ہے برحق ہے اس پر ہمارا ایمان ہے لیکن وہ جنت اور جہنم کو اسی دنیا سے شروع کر دیتا ہے وہ معاشرہ جو اس کے قوانین کے مطابق یہاں متشکل ہوتا ہے کار فرما ہوتا ہے اس کی یہاں کی زندگی وہ اس جنت کا ایک عقص ہوتی ہے جس کا اخروی جنت میں ذکر کیا گیا ہے اور جو اس کے خلاف جاتے ہیں وہ ایک جہنم کی زندگی بسر کرتے ہیں جیسا کہ سورت ببین حالم مپوس ہماری حالت تو موجود ہے مستقیل ایک جہنم کی زندگی ہے تو یہ جو ار رفحہ ہے اخروی جنت کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ اسے ہم صرف مثالوں کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں کیونکہ اصل حقیقت جو ہے اس جنت کی یا اخروی زندگی کی انسان کے شعور کی موجودہ سطح پر وہ سمجھی جا سکتی نہیں ہے اس لیے اسے تو مثالوں کے ذریعے ہی واضح کیا جا سکتا ہے تو قرآن نے خود کہا ہے کہ ہم نے جو جنت کے متعلق ذکر کیا ہے اس قرآن میں وہ مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے لیکن یہاں کی زندگی جو ہے جنت اور جہنم کی اسے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اس کا تعارف بھی قرآن کریم نے کرایا ہے مومن کی زندگی اسلامی نظام کے ماتیت جو نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ وہ محسوس شکل میں ہیں ان کے لیے مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو اس زندگی میں عملاً محسوس مرعی طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں اس لیے اس کا تعارف کرایا گیا ہے جنت یعنی یہ نہیں کہ تم اپنے ذہن میں جس طرح کی ایک جنت جو ہے اس کا نقشہ قائم کر لو اور سمجھ لو کہ ہم جنت میں بیٹھے ہیں یہ فریب نفس نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے جس کا بیان ہو رہا ہے تاکہ کوئی اپنے آپ کو مغالطے میں نہ رکھے کہ زندگی ہماری واقعی جنت کی زندگی ہے رفعہ اس کی پیچان کرا رہی گئی ہے اس زندگی کی بڑی عجیب چیز ہے یہ اس کے بعد ایک آیت آتی ہے جو اب آپ کوئی نوٹس دیا کرتے ہیں ان سے میں ارز کروں گا کہ یہ بہت اہم موضوع آ رہا ہے ہمارے سامنے وہ آیتوں کو ہی نوٹ نہ کریں بلکہ یہ جو پوائنٹس ہیں نقاط ہیں اس کے اندر انہیں بھی نوٹ کر لیں جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں ہم اس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ معلوم نہیں کہ اس کے بعد پھر باری آئے گی یا نہیں ان صورتوں کی ان آیات کی اس لیے جو چیز بھی ایک دفعہ آ جائے سامنے اسے مغتنمات میں سے سمجھئے اور کہیں اس کو نوٹ کر لیجئے یہ کام آئیں گی چیزیں آپ کے بعد بڑی اہم چیزیں ہیں اگلی آیت میں جو آئیں ہیں ہمارے اگر دو لفظوں میں پوچھا جائے کہ قرآن کریم کی تعلیم کا مقصد کیا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن کریم انسان کو اس کے صحیح مقام سے آشنا کھراتا ہے پہلی چیز تو یہ ہے دوسری تیز یہ ہے آپ تو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی میں نے یہ ارس کیا تھا کہ وہ ایک مغرب کا کلاسفر ہے غالباً لاکھ ہے کیونکہ اس کا وہ ایکزیکٹ اس کے ہاں کی جو تیز ہے وہ میرے ذہن میں نہیں ہے اس نے کہا یہ ہے کہ اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ فلان قوم نے اپنے لئے خدا کس قسم کا تجویز کیا تھا تو میں اس قوم کے تمام حالات معاشرتی معاشی اقتصادی ذہنی نقصیاتی میں سب کچھ بتا دوں گا یہ یوں ہی ہمارے ہاں تو ان چیزوں کی اہمیت ہی کچھ نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا پر ایمان کے کیا مانے ہیں خدا کر تصور کیا دیتا ہے وہ لوگ جانتے ہیں ان چیز کو کہ خدا کے تصور سے اس قوم کے پورے قوائف وعالات اور نفسیات اور ذہنیت کا علم ہو جاتا ہے تو دوسری چیز جو قرآن نے کہی ہے وہ خدا کا تصور دیا ہے اور یہ دونہ چیزیں وہ ہیں جنہیں میں مناظرے کی حیثیت سے نہیں کبھی تو مناظرہ میں حیثیت سکتہ کرتا تھا اور آج علاوہ بسیدت میں یہ ارز کروں گا میں نے دنیا کے باقی مذہب کا بھی مطالعہ کیا ہوا اچھی طرح سے مطالعہ کیا ہوا یہ دونوں چیزیں جتنی یہ قرآن نے جو مقصد بتایا ہے انسان کو اس کے مقام سے عاشنا کرانا اور خدا کا تصور دینا جو کچھ اس نے کہا ہے اس کے قرآن اور یہ جو بے مثل بے مثال کہتا ہے اپنے آپ کو وہ یہی مقامات ہیں جہاں دوسری جگہ اس کی مثال ہی نہیں ملتی تو میں نے ارز کیا تھا نا کہ بڑی اہمیت اسے حاصل ہے نوٹ کر لیجئے پہلی چیز ہے کہ انسان کو اس کے مقام سے عاشنا کراتا ہے قرآن کریم خدا کی کتاب لارائد لیکن اس کتاب میں ذکر کس کا ہے بیان کس کا ہے کس کے مطلق کس میں خوش آیا ہے انسان کے مطلق اکیس بٹہ دس لَقَد أَنزَلْنَا إِلَيْكُم كِتَابًا فِي ہے ذِكْرُكُم اس قدر واضح بات ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے جس میں خود تمہارا ذکر ہے لیکن افلو فکر سے ذرا کام لینا ہوگا اس کے لیے اس میں تمہارا ذکر ہے عزیز آن مذاہب عالم کی جتنی مبینہ کتابی ہیں جن کو وہ خود کہتے ہیں آسمانی کسی کتاب میں یہ ٹکڑا نہیں میں نے دیکھا فی ہے ذکر و کم اس میں تمہارا ذکر ہے دوسرے مقام پہ ہے میں ارز کر دوں کہ عربی دوبان میں ذکر کے معنی ایک تو جو ذکر ہم کہتے ہیں قواہ دیان کرنا کسی چیز کا تذکرہ کرنا عربی زبان میں ذکر کے معنی شرف کے بھی ہیں عزت کے بھی ہیں بلندی مقام کے بھی ہیں دوسری جگہ ہے 43 بٹا 44 43 over 44 نبی اکم صلی اللہ علیہ سلم سے کہا گیا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِ قَوْمِكَ اس میں اے رسول تیرا ذکر ہے اور تیری قوم کا ذکر ہے شرف اور رکت نفت مقام کے مطلق اگر دیکھ رکھ جائے دوسرا مقام ہے 23 بٹا 71 بڑی عجیب کی وَلَا وِتَّبَى الْحَق وَهَوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ وَمَانْتِهِن اگر حق لوگوں کی خواشات کا اتباع کرنے لگ جائے تو سارا سلسلہ کائنات درہم بربن ہو جائے قانون کے صحیح ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ وہ کسی کے جذبات خواشات ارزم و مقاصد تمنا اُسے متسر نہ ہو اور یہ چیز خدا ہی دے سکتا ہے کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ کوئی تیج جو اُس کے ذہن سے اُبرے وہ اُس کے دل کی رنگینی اپنے ساتھ نہ لے کے آئے انسانی ذہن کی بات اس کے قلب کے راستے سے وہاں آتی شعوری طور پر وہ کتنا کوشش کرے کہ اس میں اُس کے اپنے ذاتی خیالات یا عرضوں پر کوئی اثر رنگ نہ ہو بات اسی لئے کہا کہ یہ حق ہم دے رہے ہیں اگر اُس میں تمہارے جذبات کی رنگینی کہیں آ جائے تو سلسلہ کائنات درہم برہم ہو جائے اور جذبات تو ایک انسان کے دوسرے انسان سے نہیں ملتے ان میں تو کشمکش ہوتی ہے تصادم ہوتا ہے باہمی اور اگر پورے عالم دیر انسانیت اُس کے کہیں جذبات یا خواہشات سے متصر ہو رہا ہو قانون پھر پوچھئے نا وہ قانون بنے گا کیا اسی لئے وہ قانون دینے کا مقام ہو ہے جہاں جذبات کا دخل نہیں ہے یہ تو یہ بات رہی اب یہ ہے کہ جو ہم نے دیا ہے تمہیں یہ قانون اس میں خود ان کے اپنے شرف اور عزت اور رفت مقام کا ذکر کیا گیا ہے یعنی قانون اس قسم کا ہے کہ اگر اس میں تمہارے اپنی خاشات کا ذرہ بھی رنگ آجائے تو قائنات کا سلسلہ درہم برم ہو جائے اور اس قانون کا مقصد یہ ہے تو خود تمہارا ہی شرف اور مجد اس کے اندر پہ نہا ہے اور اگلی چیز بڑی عجیب ہے انسان کی فَهُمْ اَن ذِكْرِهِمْ مُوْرِ دُون کہا دیکھئے ان کی حماقت ملازہ فرماؤ ستم ذریفی ہم ان کی عزت اور شرف کی بات کرتے ہیں اور یہ اپنے شرف سے اراز برت کے دوسری طرف جا رہے ہیں سوچو تو صحیح ہم اس کی عزت کرنا چاہتے ہیں یہ اپنی عزت نہیں کرانا چاہتا یعنی اپنے احوا اپنی خواشات اور جذبات کے تابع چلے گا تو یہ اس شرف سے محروم رہ جائے گا ہم یہ چاہتے ہیں اس کے لیے اور اس کی قفیت یہ تو بارہ ذکر ہے قرآن کریم انسانوں کے تذکرے کی خود انسانوں کی قفیت و نفسی بیان کرتا ہے اور مقصد ان کو شرف اور مجد سے ناش نہ کرانا ہے اس میں قرآن اس کے لیے ہے اس میں قرآن انسانوں کے متعلق کہا گیا جو کچھ کہا گیا ہے بڑی امدگی سے قرآن بھی تیرا مگر یہ حرف شیری ترجمات تیرا ہے یا میرا کیا بات یہ سب چھیک ہے رسول بھی خدا کا کتاب بھی اس کی لانے والا بھی اس کا یہ سب دیرا لیکن بتاؤ یہ کہ یہ کچھ تم نے جو دیا ہے قرآن میں ترجمات تیرا ہے یا میرا اور قرآن خود کہتا ہے وہ تو تمہارا ترجمان ہے عزیز آن امان پہلی چیز تو یہ دیکھئے کہ صرف اتنی سی چیز سے انسان کا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے کہ خدا ایک کتاب دیتا ہے مکمل غیر متبدل قیامت تک کے لئے ناقض رہنے والی اور اس میں خود انسانوں کا ذکر اور ان کی قیفیت ان کے شرف و مجد کی باتیں آجاتی ہیں تو انسان کا مقام تو اسی سے پتہ چلتا ہے کتنا بلند ہوگی سارا یہ مقصد خدا کے قوانین کا جبریل کا رسالت کا کتاب کا قرآن کا اس کا نچوڑ اس کا مقصد انسان کا شرف و مجد انسان کو اس کے مقام سے آشنا کرانا ساری دنیا کے مذاہب کو ہم چیلنج دے سکتے کہ کہیں یہ چیز وہ دکھائیں اپنے حاضر ان کے حامل دیں اور میں تو ارز کیا ہے کہ میرے سامنے ہیں وہ کتاب کہیں یہ چیز نہیں اب اگلی چیز جو ہے وہ ہے خدا کا صحیح تصور اور بڑی اہم چیز ہے جس قسم کا خدا کا تصور کسی قوم میں ہوگا اس پوری قوم کی وہ ہی قیفیت ہوگی ہے تو خدا کا صحیح تصور یہ بنیاد ہے انسان کی اور اس قوم کی اپنی حالت کے متعلق تصور وہ جو قرآن نے دیا ہے کیونکہ خدا کے متعلق ہمارا ذہن تو فائنائٹ ہے محدود ہے وہ لا محدود ہے انفائنائٹ ہے انفائنائٹ جو ہے انفینٹی لا محدودیت کسی محدود کے اندر سما ہی نہیں سکتی اس کا تصور ایک دی لیکن تصور انسان کے ذہن کا خود پیدا کر دا نہیں پھر تو وہ بھی محدود کا ہو گیا اس نے اپنا تصور خود دیا ہے اپنا تعرف خود کھرایا ہے اور یہی چیز ہے ہر مذہب کے اندر خدا کے متعلق یہ چیز ملے گی قرآن کی اس بات میں منفرد ہے جو قرآن نے تصور دیا ہے خدا کا جو تعرف کھرایا ہے دنیا کی کسی مذہب میں وہ نہیں ملے گا کہا یہ ہے کہ وَقَانَ میں اس آیت پر بات بھی ذرا آؤں گا یہ ہے ساتھویں آیت سورہ محمد کی جو میں ابھی آؤں گا جہاں سے یہ بات شروع ہوگی یہ سارا اس کی تمہید کے لیے جو میں عرض کر رہا ہوں وَقَانَ حقًا عَلَيْنَا تیس بٹا سنتالیس مومنین کی مدد کرنا ہمارے اوپر واجب ہے فرض ہے ہمارے اوپر خدا کہہ رہا ہے اس پر یہ فرض ہے یہ واجب ہے اس کے لیے کہ وہ یہ کرے آپ اندازہ لگائیے کہ خدا اپنے متلق یہ کتنی بڑی پابندی آیت کر رہا ہے فرض ہے اس کے اوپر کہ وہ یہ کرے خدا قادر مطلق سوال ہی نہیں کہ وہ کوئی پابندی اس پہ آیت کی جا سکت لیکن وہ خود اپنے اوپر پابندی آیت کر رہا ہے کہ ہم پہ فرض ہے مومنین کی مدد کرنا یہ تو کہ یہ اس کا یہ ایک دعویٰ ہے اس کا ایک وعدہ ہے اور یہ کتنا اہم ہے اور کتنا ایسا ہے جس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہو سکتا لا يخلف اللہ وعدہ تیس بٹا چھ یاد رکھو ہمارے وعدے میں کبھی خلاف نہیں ہم جو کہیں گے یہ وعدہ کریں گے وہ اسی طرح سے ہوگا کبھی اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا تو دو چیزیں بڑی اہم ہو گئے وعدہ تو یہ کیا کہ ہم پر لازم ہے مومنین کی مدد کرنا اور کہا یہ کہ اس کی خلاف ورزی کبھی نہیں ہوگی سوال یہ ہے کہ یہ کس مدد جو ہے یہ خود بخود ہی ملتی رہتی ہے یا اس کے لئے کوئی شرط لگائی ہے اور یہ ہے وہ تیس جو اب آئی ہمارے سامنے یہ ہے ایمان والو میں اب وہی لفظی ترجمہ کی رہتا ہوں محکوم بات میں عرض کروں گا اگر تم اللہ کی مدد کروگے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا کیا بات ہوئی وہ جو انگریزی میں کہتے ہے نا کہ initiative lies with man یعنی ابتداء جو ہے وہ انسان کی طرف سے ہوگی اگر تم ہماری مدد کروگے اگر تم یہ کروگے تو پھر پھر ہم وہ ضرور کریں گے یعنی ابتداء یہاں آغاز کار انسان کی طرف سے ہو رہا ہے اور اسی میں سے تو وہ نکتہ نکلا کہ انسان تو صاحب اختیار و ارادہ ہے کس کا جی چاہے اس کی مدد کرے جی چاہے نہ کرے اس پہ تو کوئی جبہ نہیں ہے لیکن اسے سمجھی اسی طرح جو میں لیکن کے بات کہانے لگا انسان نے جب یہ شرط پوری کر دی تو پھر یہ خدا ہے اپنے اوپر پابندی ایسی آیت کرتا ہے کہ اس کے سس سے مفاری نہیں اس کو اس کو کرنا پڑے گا میرے اللہ اب وہ انسان کے انیشیئیٹیو کا پابند ہو گیا پھر ارز کر دوں کہ یہ انسان کی اوپر تو یہ اس کے اختیار میں ارادے میں ہے کہ جی چاہے کرے جی چاہے نہ کرے لیکن جب اس نے یہ کر دیا تو پھر یہ بات نہیں ہے کہ خدا اس کے بعد وہ کچھ کرے یا نہ کرے اس کو تو وہ کرنا ہے پھر یہ صاحب اختیار اور معافرہ کیے ان الفاظ میں وہ مجبور یاد رکھئے مجبور کا لفظ ہے ہمارے لئے جبر اور اصول پرستی میں بڑا فرق ہوتا ہے اگر آپ کی اس سے کہتے ہیں کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا اور آپ اس کے اوپر پابند ہیں تو آپ نے اپنے اوپر ایک پابندی آیت کی ہے سچ بولنے کی یہ جبر نہیں ہے یہ اصول پرستی ہے اور اگر آپ کو تھانے والے بکواتے ہیں آپ سے سچ تو دوسروں کے ہاں سے کوئی چیز جو آیت کی جاتی ہے کوئی پابندی آیت کی جاتی ہے اسے جبر کہتے ہیں اپنے اوپر خود کوئی اگر پابندی آیت کرتا ہے تو اسے اصول پرستی کہتے ہیں اور جبر اور اصول پرستی میں تو بڑا فرق ہے یہ خدا نے جو یہ کہا ہے رہا ہے کہ خدا کو مفر ہی نہیں ہے کہ یہ کر دے اور وہ یہ نہ کرے ناظ برداری تو اس کی ہو رہی ہے کہ لیجئے ذرگار ہم نے یہ کر دیا اب آپ کو یہ کرنا پڑے گا وہ کہیں کہ آن صاحب ہم نے تو کہا ہوا ہے ہم کریں گے دیکھ رہے ہیں خدا کا تصور کیا رہا ہے دنیا کے کسی مذہب کے اندر پوچھ کے دیکھئے کہ یہ تصور خدا کا کہیں دیا ہوا ہے اور یہاں بھی انسان کا مقام کس بلندی پہ جا پہنچتا ہے ابتدائے کار اس کے ہاتھ میں ہے ساد اختیار یہ ہے حق نال نسل مومنین اب آئی وہ بات مومنین کی مدد اگر یہ ہماری مدد کریں تو پھر ہم پہ واجب ہو جاتا ہے ان کی مدد کرنا اب اتنی سی بات اگر لیتے چلے جائیں ہم حق نال نسل مومنین خدا کی اوپر واجب ہے ہماری مدد کرنا تو پھر تو یہ ہوا نا کہ ہم کچھ کریں نہ کریں ہمارے ہاں یہ تصور ہے وہ یہی ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہی کرتا ہمارے لئے کچھ کرنے کا نہیں ہے اس نے خود کہا ہے مومنین کی مدد کرنا ہم پر واجب ہے تو وہ تو کرے اور وہ جو ٹکرا ہے درمیان کا یہی تو چیز ہے جس قرآن سمجھ میں نہیں آتا یہ سمجھ چاہتے نہیں ہیں یہ لوگ تصریف آیات ہے نا ان تنصر اللہ کا فکرہ ساتھ ملا لی جئے تو اگری بات سامنے آ جاتی کہ اگر تم یہ کروگے تو ہم ایسا کرنے کے فابند ہو جائیں گے تم ہمیں ایسا کرنے پر پھر میں وہی کوٹیڈ لفظ اسے کہتے نا کہوں گا تم ہمیں ایسا کرنے پر مجبور کر دو ہمارے لئے دوسرہ راستہ ہی نہیں رہے ہمیں یہ کرنا پڑے گا اگر تم یہ کر دو گے تو زندر یہی سے ایک چیزہ اور آ جاتی آپ کو معلوم ہے قرآن کریم میں میں یہ شاہ کا لفظہ کر کر ہمارے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ خدا جس کو چاہے یہ کر دیتا ہے میں یہ شاہ جسے خدا چاہتا ہے ایسا کر دیتا ہے اور اس ترجمے سے پھر اس قدر الجھاؤ پیدا ہوتے ہیں کہ بعض مقامات کے اوپر تو کفر تک نعوت پہنچ جاتی جو اللہ میں یہ شاہ بھی جو کہا یاد ہی میں یہ شاہ کتا ہوا کہ خدا جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے یہ بھی بات ہو گئی کہ جسے وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اگر وہ ہدایت نہیں کسی مل چکی تو وہ تو کہہ گا نا کہ مجھے اس نے دی نہیں ہدایت میں وہ یہ ترہ وضاحت چاہتا ہوں کہ مہین شاہ کا غلط ترجمہ جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے اس نے کیا کچھ کر دیا ہے اور جسے چاہتا ہے گمرا کر دیتا ہے ماذا اللہ آپ کے ہر ترجمے میں یہ لکھا ہوگا آپ کی ہر تقصیر میں یہ لکھا ہوگا جسے چاہتا ہے وہ کر دیتا ان دو لفظوں کا یہ ترجمہ غلط بنیادی طور پہ وہی جب انہوں نے تقدیر کا مسئلہ گھڑانا تو عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ جب یہ کہا کہ خدا یہ کر دیتا ہے تو بات ختم ہو گئی ہمارے لئے ہم نے تو کچھ کرنا ہی نہیں اور جب وہ یہ کر دیتا ہے تو ہم آتا ہے جیسا میں نے عرص کی ہے لیکن اس مقام کی اوپر تو ایسی جگہ یہ ہے جہاں کچھ شبہ ہی نہیں رہتا کہ پھر اس کے معنی کیا ہے تیس بٹا پانچ معلوم نہیں یہا حضرات کے پاس قرآن کا نسخہ بھی ہے یا نہیں سامنے الفاظ آئیں تو پھر نکھر کے مفہوم واضح ہو جاتا ہے جنگ کا ذکر ہے خوش ہوتے ہیں خدا کی نصرت سے اور آگے ہے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے ابھی ابھی ہم دیکھ رہے کہ اس نے کہا کہ انت انصر اللہ انصر تم اگر یہ کرو گے مدد تو ہم پھر تمہاری مدد کریں گے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ تم کو شرط پوری کرو گے تو ہم یہ کریں گے نا تمہیں شاہ کا یہ ترجمہ تو غلط ہو گیا کہ خدا جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے ترجمہ صحیح بات یہ ہوگی کہ خدا کی مدد جو لینا چاہتا ہے خدا اس کی مدد کرتا اور اس کی مدد لینے کا طریقہ اس نے بتا دیا تنصر اللہ یوں قرآن کو ملائے جائے تو بات سمجھ میں آجاتی اب یہاں میں یہ شاہ جو چاہتا ہے ہماری مدد لینا ہم مدد دیتے ہیں اور اس کا طریقہ ہم نے بتا دیا تنصر اللہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مدد جو ملتی ہے تو کیا اس میں ہوتا ہے اس مدد کے اندر یہ ہوتا ہے کہ تم بیٹھے رہتے ہو اور ہمارے فرشتے آگے سارا کچھ کر جاتے ہیں ہوتا اتنا ہی ہے یم سر کم پھر خدا تمہاری مدد کرتا ہے ہوتا کیا مدد جنگ میں تمہارے پاؤں جمع دیتا ہے لگ دش نہیں اس میں پیدا ہونے دیتا یہ نصرت خدا کی انسان کے پاؤں میں لگ دش نہ آئے اور اسی کے اوپر تو مدار ہوتا ہے فتح اور شکست ہے اب یہ جو چیز ہے کہ تم اگر ہماری مدد کروگے تو پھر ہم تمہاری مدد کریں گے یہاں سے ایک بہت بڑا فوال پہلا ہوا ہے کہ خدا اتنے اقتدار مطلق کا مالک اور بڑی اہم چیز اور یہ اگلا نکتہ یاد رکھ کہ خدا نے انسانوں کے بارے میں جو ذمہ داریاں اپنے اوپر لے رکھی ہیں وہ ذمہ داریاں انسانوں کے ہاتھوں سے پوری کراتا ہے یہ جو انسان وہ ذمہ داریاں پورا پوری کرتا ہے یعنی یہ جماعت مومنین کرے گی اسلامی مملکت کرے گی جو ذمہ داریاں اس نے اپنے اوپر لے رکھی ہیں انہیں یہ پورا کرے گی تو یہ ہو جائے گی خدا کی مدد کرنا یعنی اس کا کوئی کام رکھا ہوا نہیں ہے تمہارا ہی ایک کام تھا اس نے کہا یہ تھا کہ یہ ہم کریں گے تو کہا اس کے بعد یہ کام انسانوں کے ہاتھوں سے ہی ہوگا دو ایک مثال دے لیجی چار بٹا پچھتر یما مومنین ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ میں آگئے مکہ میں بھی مسلمان باقی تھے محصور ہو گئے محبوس ہو گئے دشمنوں کے ہاتھ میں آگئے ان پہ بڑے مظالم ہوتے تھے وہ اپنے خدا سے فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان ظالموں کے پنجے سے چھڑاؤ خدا سے فریاد کرتے خدا قادر ہے اس کے اوپر کہ وہیں ان کی مدد کرے اور ان کو وہاں سے نکال کے لے جائے مشکل کیا تھا پتہ خدا کیا کہتا چار بٹا پچھتر خدا مدینے کے مسلمانوں سے کہتا ہے جن کے پاس یہ توفیق تھی کہ وہ کچھ مدد کر سکے مدینے کے مسلمانوں سے کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اٹھ سے نہیں ان کی مدد کے لئے وَالْمُسْتَعْفِينَ مِنَ الْرِجَالِ وَالْنِسَائِ وَالْوِلْدَانِ اللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ حَاذِهِ الْقَرِيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَجْعَلْنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيْهِنْ وَجْعَلْنَا مِنْ لَدُنْكَ نَسْرًا کہا تم سنتے نہیں ہو کہ مکہ کے رہنے والے مظلوم کس طرح سے فریاد کر رہے ہیں ہم سے کہ یا اللہ اس ظالم بستی سے ہمیں نکال ہماری مدد کر ہمارا کوئی مددگار مقرر کر ہم سے فریاد کر رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے مدینہ کے مسلمانوں سے کہ کیا تم سنو نہیں رہے کہ وہ ہم سے فریاد کر رہے ہیں اور تم بیٹھے ہوئے ہوارا ہم سے ان کی مدد کے لئے اٹھتے کیوں نہیں ہو کہا یہ تھا حق نَلَيْنَ نَسْرًا اومنوں کی مدد کرنا ہمارے اوپر فرض ہے وہ مظلوم خدا سے فریاد کر رہے ہیں تو خدا پر فرض ہوئی نا یہ ان کی مدد کرنا تو وہ کیا کہہ رہا ہے وہ جو اس قابل ہے مدد کرنے کے وہ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم سنتے نہیں ہو کہ وہ ہم تو کس طرح سے بکار رہے ہیں اٹھ کے مدد کیوں نہیں کرتے آپ نے غور فرمایا عزیزہ نے مم کہ جسے آج کل کی استلاح میں یہ عام چرچہ اسلامی نظام اور اسلامی مملکات اور اسلام کا وہ یہ کچھ ہو رہا ہے اس کا فریضہ کیا ہے اس کا فریضہ یہ ہے کہ جو ذمہ داری خدا نے اپنے اوپر لے رکھی ہے انسانوں کے مقلد یہ اس کا نظام وہ ذمہ داری وہ پورا کرتا ہے جہاں سے کسی مظلوم کی آواز آتی ہے مدد کے لئے خدا کو وہ پکارتے ہیں یہ اس خدا کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لئے اٹھتے ہیں بدر کے میدان میں میں نے عرض کیا ہے نا پہلا ٹکراؤ وہاں ہوا جن کی خدا نے مدد کرنی تھی ان کے لئے یہ جماعت اٹھی اور قرائش سے پہلا ٹکراؤ بدر کے میدان میں ہوا بڑا گمسان کا مارکہ تھا قرائش ایک بڑی جرال لشکر کے ساتھ آئے ہوئے تھے مکہ سے قریباً تین سو میل کے فاصلے پہ مدینہ ہے وہاں سے چل کے آئے تھے سورے لاو لشکر کے ساتھ تعداد میں بھی وہ قریباً ایک ہزار تھے اس دمانے میں تو یہ تعداد بڑی تعداد تھی مدینہ والے سارے لے رہے کے تین سو کے قریب مہاجر پناہ گزی بچارے ہیں ان حالات میں یہ میدان جنگ میں گئے تھے اور وہ جو تاریخ میں حضور کی وہ دعا نظر آتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ریپورٹ ہوئی نظر آ رہی ہے کہ صفحے کھڑی ہو گئی تھی تو حضور ایک طرف کہتے ہیں جا کے نہایت الہاوی اس سے خدا کے حضور یہ کہہ رہے تھے اور اندازہ ریپورٹ کرنے والے نے کہا ہے کہ حضور کی چادر مبارک جو تھی کندے سے نیچے بچھ رہی تھی اتنی معویت کا عالم تھا اور فکرہ ایک ہی تھا کہ یا اللہ یہ ایک چھوٹی سی جماعت جو ہے جو تیار کی گئی ہے وہ آج تمہارے اس قوض اور مقصد کے حصول کے لیے جو تم نے کہا تھا کہ نصرت کے لیے کیوں نہیں اختے وہ آگئی ہے میدان کے اندر بہت چھوٹی سی جماعت ہے وہ بہت جرار لشکر ہے مقابلے میں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر یہ جماعت یہاں ختم ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا دنیا میں بڑی صحیح بات تھی آدم النبیین نے ایک جماعت تیار کی ہوئی تھی یہ نہ رہتی کیا بات ہے حضور کی صاحب یہ ہے تغمبرانہ شان اپنے متعلق کچھ نہیں کہا کہ ہمیں کیا ہوگا کہا تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے اس لیے ہمارے لیے نہیں اپنے لیے تو کچھ وہاں 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 یہ اس طرح سے وہ لڑائی ہوئی ہے نظر آ رہا ہے ان کی تلواریں چل رہی ہیں ان کے تیر چل رہے ہیں لیکن پتا ہے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے اس کا مقصد اس کا کال جو تھا اس کے حصول کے لیے یہ کر رہے تھے نا خدا کہہ رہا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلَا كِنَّ اللَّهُ قَتَلَهُمْ تم نہیں انہیں قتل کر رہے تھے ہم خود قتل کر رہے تھے کہا ان سے گیا ہے کہ جاؤ اٹھو اور ان کی مدد کرو اور میدان جنگ میں آؤ یہ میدان جنگ میں کفن بدوش اور سنشیر بکف آ گئے ہیں ان سے لڑائی ہو رہی ہے یہ انہیں قتل کر رہے ہیں یہ ان کی تلواریں چل رہی ہیں خدا اپنی طرح منصوب کر رہا ہے تم نہیں چلا رہے تھے ہم خود چلا رہے تھے وَمَا رَمَائِتَ اِذْ رَمَائِتَ بَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا تم تیر نہیں چلا رہے تھے ہم تیر چلا رہے تھے کتنا مقام ہے بلان مومن کا کہ اس کے ہر ایکشن کو خدا اپنا ایکشن بتا رہا ہے کہ تم نہیں کر رہے تھے ہم کر رہے تھے یہ تو یوں ہو جاتا ہے عزیزہ نے من خدا اور بندے کا باہمی رفاقت کا تعلق اس کے مقصد کے حصول کے لیے جب یہ کوئی بھی ایک عمل کرتا ہے خدا اسے اپنا عمل قرار دے رہا ہے تم نہیں چلا رہے تھے ہم چلا رہے تھے ریفرنس آٹھ بٹا سترہ تم نہیں چلا رہے تھے ہم چلا رہے تھے مقام مومن انظام کا مقام ملعظہ فرمائیے نصرت کس طرح سے ہو رہی ہے وہ دیکھیں پھر ان چیزوں کو اپنی طرح منظوب کر رہا ہے خدا ہم کر رہے تھے یہ کہاں سے کہاں بات آلیں یہاں تو یہ مقام ہے مومن کا اور ادھر کیفیت یہ ہے کہ یہ جو مارمائتہ کا ہے مجھ سے پوچھو کچھ پوچھنا ہے تو بیٹا دوبارہ اٹھ بٹا سترہ اور ہم کس مقام کی اوپر آ جاتے ہیں میں نے کہا کتنا بلان مقام ہے یہ مومنین کا نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن ہم نے کیا کہا اس تفسیر میں یہاں یہ تھا کہ تم تیر نہیں چلا رہے تھے ہم چلا رہے تھے اس کا ہمارے انترجمہ یہ ہے کہ وہ جب حضور نے ایسا دیکھا کہ گمسان کا مارکہ ہے اور مشکل ہے ان سے فتحات کرنا تو آپ نے تھوڑی سی ایک مٹی یا کینکریہ لیں ہاتھ میں اور اس طرح سے ماری اور وہ سارا لشکر اندہ ہو گیا چل بھئی پہلے تو یہ کیا اور اس کے بعد یہ آگے بڑھے تو یہیں بھی بس نہیں کی کہ چلی یہ اتنا ہی صحیح خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تم نہیں دیر چلا رہے تھے تم قتل نہیں کر رہے تھے ہم قتل کر رہے تھے اور ہمارے مفسر کہہ رہے ہیں کہ یہ ابابیلیں آئی تھی جڑھیاں وہ کنکروں میں انہوں نے چونچ میں کنکر لیے ہوئے تھے وہ کنکر مارتی تھی تو وہ اس سے جناب ان کے سر پہ لگتا تھا اور ہاتھی کے پیڑ سے نکل جاتا تھا کچومر نکل گیا یعنی خدا کہہ رہا ہے ہم کہہ رہے تھے یہ کہتے ہیں ابابیلیں کہہ رہی تھے کتنی پستی ہے اس قوم کے ذہن کرنے والوں کی یہ قفیت ہے کہ اگر آئی یہ جماعت نہ رہی تو قیامت تک ترہ نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا میدان جنگ میں نکل آتے ہیں تین سو کے قریب سر بکا اور جو کچھ کر دکھایا انہوں نے دنیا کے مورخین سے پوچھو انہوں نے کہایا مغرب کے مورخین یہ کہتے ہیں کہ بدر کے میدان کی جنگ نے تاریخ عالم کا نقشہ بدل دیا یہ تھا مقام ان تین سو مجاہدین کا یہ تھا مقام جہاں اللہ نے نصرت کی وہ جن کی تلواروں کو جن کے تیروں کو اپنی طرح منصوب کر رہا ہے کہ ہم کر رہے تھے یہ یہ نہ صرف یہ کہ خدا کے متعلق کہتے ہیں وہ کر رہے تھے نہ اس کا کریڈٹ ان بچاروں کو دے رہے ہیں جو اس طرح سے میدان میں آ گئے تھے کریڈٹ کیا ہے کس کو دے رہے ہیں یہ جی اوابیلیں اور چڑیاں آگئی تھیں انہوں نے کینکر مارے تو تجھے مر گئے تھے وائز تو خوش ہو جاتا کہ اس نے ذیبہ داستان کے لئے یہ کچھ کر دی ہے لیکن اسے معلوم نہیں کہ اس نے کر کیا دیا اس سے اتنا کسی کا کوئی مقام ہی نہ رکھا دیکھئے دو تین اور مثالیں لیجئے میں نے عرض کیا ہے کہ اس کو یاد رکھیا کہ خدا جو ذمہ داریاں اپنے اوپر دیتا ہے انہیں ان انسانوں کے ہاتھوں سے پوری کراتا ہے جسے وہ اپنی جماعت کہتا ہے حضب اللہ ہماری پارٹی کیا بات ہے صاحب ہماری پارٹی دنیا میں یہ چیز بات لبردست طاقتور مستبد ظالم جابر پورتے ہیں اور کمزور ضعیف انسانوں کو کچھل دیتے ہیں اور سب سے بڑا نشانہ ان کا مذہب بنتا ہے اس دور میں تو چونکہ اب ذرا دور محذب آگیا ہے چارٹر وارٹر آگئے ہیں حقوق جو ہے ان کا تحفظ بھی کچھ کرتے ہیں تو یہ مذہب کی مذہبی عبادت گاہیں جو ہیں مندر مسجد گر جا یہودیوں کے سومہ وغیرہ حام طور پہ ان کا احترام برتا جاتا ہے اگرچہ اب ہمارے سامنے یہ بھی آگیا ہے کہ اسرائیل نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی وہ قوم جنہیں آپ ہزار برہ سے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے غضب میں پسیودی کو قوم ہے مغلوبِ علیہ قوم بڑے فخر سے آپ یہ کہتے ہیں نزے کرو اور مسلمانوں کے جمع غفیر کی اندر ایک بحرِ متلاتم کی اندر ایک اتنا سا جزیرہ انہوں نے وہ بھی کسی کی کرم و فضل کی اوپر انہیں حاصل کیا ہے نوے کروہ بے باس ہیں ان کے ہاتھوں آج انہوں نے یہ کیا ہے وہاں کہا رہے ہیں مسجد اقصہ کے متعلق بھی یہ کیا ہے اب وہ مقام ابراہیمی کے متعلق بھی کہتے ہیں یہ کر رہے ہیں لیکن اس وقت بہرحال اس دور کے اندر عام دور پہ مذہبی عبادت گائیں جو ہیں وہ محفوظ رہتی ہیں اس دور میں یہ چیز نہیں تھی سب سے پہلا حملہ اس پہ ہوتا تھا قرآن کہتا ہے اگر خدا یہ انتظار کہ ظالم اور جابر مستبد قوموں اور حاکموں کا مقابلے میں دوسری جماعت کھڑی نہ کر دیتا جو ان کا مقابلہ کرتی تو دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کسی مذہب کی کوئی عبادت گاہ محفوظ ہی نہ رہتی یہاں سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ مذاہب کو وہ ان مذاہب کو وہ باطل کہتا ہے لیکن انسانی جذبات کا احترام اتنا ہے کہ باطل پرستوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت جماعت مومنین کے آتھوں کراتا ہے کہتے ہیں اسلام بزور شمشیر پھیلا یہ پھیلا بزور شمشیر کہ انہوں نے شمشیر سے ان کی حفاظت کی انہوں نے مذاہب کی حتیٰ اگر خدا یہ نہ کرتا یعنی اب وہ براہ راست خود نہیں آ رہا وہ کہہ یہ راہ ہے انسانوں کی ایک جماعت کی مدافعت انسانوں کی دوسری جماعت کی آتھوں کراتے ہیں اور اس سے یہ عبادت گاہیں مختلف مذاہب کی جو ہیں وہ محفوظ رہتی ہیں اگر ہم یہ نہ کرتے تو وہ کبھی محفوظ نہ رہتی ہیں اور آگے ہے وَلَا يَنْسُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُهُمْ وَيْلَلْفَادَ اور یوں خدا ان کی مدد کرتا ہے جو خدا کی مدد کرتے ہیں اب یہاں خدا کی مدد کیا ہوئی ان معابد کو ان پرستش گاہوں کو بچانا ان ظالموں کے ہاتھ سے یہ خدا کی مدد کرنا ہو گیا انسان کرتے ہیں اور کہتا ہے کہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں جو خدا کی مدد کرتا ہے وہی الفاظ جو ابھی میرے سامنے آئے تھے وَلَا يَنْسُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُهُ اور اس کے بعد اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عزیز ہم بڑے غلبے کے مالک ہیں تو پھر خود کیوں نہ آگئے وہ اپنی قوت اور غلبے کا مظاہرہ انسانوں کے ہاتھوں سے کرا تا ہے جو اس کا مقصد حاصل کرنے کے لیے میدان جنگ پہ آجاتے ہیں یہ بائیس بٹا چوالیس تھا جی اس کی ریفرنس ایک حق مقام یہاں تو صرف مساجد وغیرہ کے معابد وغیرہ کے مطلقی ہے ایک اور مقام ہے دو بٹا دو سو ایک آن میں ایک ونجا دو بٹا دو سو اکتاب اگر اس قسم کی مدافعانہ بات نہ خدا کراتا بعض انسانوں کے جماعتوں کے ہاتھوں سے دوسری جماعتوں کا مقابلہ نہ کراتا تو زمین میں فساد ہی فساد برپا ہو جاتا تو اب وہ اس فساد کو مٹانے کے لئے خود نہیں آتا میدان جنگ میں یہ جماعت ہے جس کی آتھوں یہ کراتا ہے پھر یہ فسادات کیوں ہوتے ہیں یہ کیوں اسرائیل یہ کچھ کرتا ہے مقابلے میں وہ خدا کی جماعت موجود نہیں ہے وہ مومنین کی جماعت جو اس کے قوز کو محافظ کی حفاظت کرنے کے لئے میدان جنگ میں آتی ہے یہ اس کے نہ ہونے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے خدا تو وہی ہے اس کی قوتیں بھی وہی ہیں اب کیوں نہیں یہ ہوتا وہ جماعت جس کے ہاتھوں سے اس نے یہ کچھ کرانا تھا وہ موجود نہیں ہے اگر وہ موجود ہو تو جیسا یہاں کہا ہے کہ وہ ہماری مدد کے لئے اٹھے تو ہم اس کی مدد کرنے پہ پھر وہی لفظ مجبور ہو جائیں گے آپ اگر چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے کسی مقصد کو پورا کریں تو یہ جو پہلی شرط ہے وہ اتنی سی شرط پورا کر دیجئے وہ تو مجبور ہو جائے گا پھر اس کے بعد یہ کرنے کے لئے یہ جو پھر میں بار بار لفظ کہتا ہوں نا میں نے وہ وصول پرستی کی بات کہی تقدیر کے معنی ہم نے ایسے لیے ہوئے ہیں کہ جہاں آدمی مجبور ہوتا ہے کہ اس کو وہ کچھ کرنا پڑتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس کا مقوم کیا ہے لیکن آپ معنی یہی لیے جاتے ہیں یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ انسان خدا کی اس مجبوری کا باعث بن رہا ہے اس وہ خدا کی تقریر ہو جاتی ہے کیا بات ہے اقبال کی کس طرح سے یہ کہتا ہے تیرے دریا میں توفاں کیوں نہیں ہے تیری خود ہی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے ابس ہے شکوہ تقدیر یزدہ تو خود تقدیر یزدہ کیوں نہیں ہے کیا بات ہے اس کو بھی کوئی دور آئے گا جو سمجھے گا کہ یہ شخص کیا کیا گیا یہ تقدیر یزدہ کیا مانے ہو گئے ایسی بات جس پہ وہ خود مجبور ہو جائے یہ کرنے کے جو تم چاہتے ہو خدا کے مقدر میں یہ لکھا ہے کہ اگر ہم مدد کریں گے تو ضرور مدد کرے گا یوں آئے ان الفاظ میں بات تو پھر تمہیں یہ ملے گا یہ تم کرو کہ کیا بات ہے ریسپونسیبیلٹی ہمارے ہاں آپ دیکھیں گے روز حقوق کا مطالبہ ہوتا ہے رائٹس کا مطالبہ ہوتا ہے یہ ہمارا حق ہے ہم لیں گے روز یہ ہرطالے اور یہ قصے اور یہ لاؤک اپ اور یہ فضاد کاہ کے لئے ہوتا ہے رائٹس کے لئے ریسپونسیبیلٹی کے مطلق کوئی بات نہیں کرتا ذمہ داری کے مطلق نہیں اپنی بات کرتا رائٹس کا بات کرتا وہ کہتا یہ ہے کہ ہر ذمہ داری سے ایک رائٹ اکرو ہو جاتا تم یہ کرو گے تو تمہارا حق ہوگا کہ ہم پھر یہ نے لیے لینا تو ریسپونسیبیلٹی کو ڈسچارج کرو پہلے ذمہ داری کو ڈسچارج کرو پھر ایک رائٹ تمہارا اکرو ہو جائے گا اب یہ دیکھئے کہ دنیا معاملات میں یا سیاست میں یہ دیکھئے کتنا ہم نکتہ آگیا حق لینا چاہتے ہو تو ذمہ داری پہلے اوپر فریضہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو حق دے اگر وہ یہ نہیں کرتا تو منشاہ خداونی کے خلاف ہے اگر یہ ذمہ داری نہیں پوری کرتی تو حق کوئی نہیں ہے ذمہ داری یہ پوری کرتی ہے قوم اور صاحب اقتدار اس کو حق نہیں دیتا تو یہ خدا کے قانون کے حلاف ورزی ہے اب یہاں سے اگلی بات آگئی ہمارے سامنے حقوق یوں ملتے ہیں اور جیسا خدا نے کہا ہے نہیں اخلف اللہ امادہ ہو اس کی خلا ورزی ہو نہیں سکتی تو اس خدا کے نام پہ جو نظام یا حکومت قائم ہوگی اس میں ہوگا یہ کہ جو ہی وہ ذمہ داری دس دیں جن کے لئے وہ ذمہ داری انہوں نے پوری کی ہے ہم کیا کرتے ہیں اور اگلا نکتہ یہ اور آگئے ساری دنیا یہ کرتے ہیں یا اللہ ہمیں یہ دے دے خدا یا میرا یہ کام کر دے خدا یا یہ کچھ ہو جائے ہم خدا کے ساتھ تعلق یہ سمجھتے ہیں اور ساری دنیا یہ تعلق سمجھتی ہے کہ اس سے مانگو اس سے کہو یہ کرو یعنی ایک تو مادلہ کچھ ایسا نظر آتا ہے جیسا ہمارا نیج کا نوکر ہے ہمارے کام میں لگا ہوا ہے کہ یا اللہ میرا آ کر دے تو میرا آ کر دے ہوئے ہم تعلق ہی سمجھتے ہیں خدا سے مانگو اس سے کہو یہ کر دے اس نے پہلے یہ کہہ دیا کہ یہ بخشیش کے طور پر مانگنے سے تو ہم نہیں دیا ہمیں تم مجبور کیوں نہیں کرتے کہ ہم وہ دے تم اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ کرو ہم یہ کریں گے یہ کیوں نہیں کرتے تم دنیا ملک ملک بخشیش ملک کیوں مانگ دے ساڑھ مقام آدم اور خدا کا تصور دونہی باتیں میں آج کے درس میں کہہ رہا ہوں عزیز آن من آپ نے غور کیا ہوگا کتنی اہم چیزیں قرآن بیان کر رہے اور اسی لیے ملتا نہیں اس قوم کو یہ اپنے عبد ظلیل کر دی ہے عزیز آن من بخشیش کے طور پر تو خدا کہتا ہم سات بٹا ایک سوچیت ہمیں کہتا ہے اور انسانوں کا تو کچھ پتہ نہیں ہے سیون اوور ون سیون سکس ظالمان یہی ہے ہاں وَلَا شَعْنَا لَرَفَعْنَا ہو بِهَا ہم تو چاہتے تھے کہ اس قرآن کی وجہ سے اس کے مدارج کو بلند تر مقام کے اوپر لے جائے رفتیں اور بلندیاں اس کو آتا ہو جائیں ہم چاہتے یہ بہا کیا بات ہے بہا کی کہ اس قرآن کی روح سے ہم اس کے مقامات اتنے بلند کر دیں وَلَا كِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ لیکن یہ کمبخت زمین کی پستیوں کے ساتھ چمٹ کے رہ گیا ہم اتنی بلندیوں پر لے جانا چاہتے تھے یہ اتنی پستیوں کی اوپر آگیا کس طرح آگیا وَتَبَعَ هَوَا ہو یہ اپنے ہی خواہشات کے پیچھے لگ گیا ہماری بات نہ مانی انسان کا مقام کہ ہم تو اسے اتنی بلندی اوپر لے جانا چاہتے تھے اور یہ زمین کی پستیوں کے ساتھ جمع کے رہ گیا یہ عزیزہ نے مغین بقار حق کے کسی چیز کو مانگنے کی بجائے بخشیش کے طور پر کسی سے کچھ مانگنا خواہ خدا سے کیوں نہ ہو یہ انسانیت کی ذلت ہے وہ کہتا ہے کہ ہم سے مانگو بتاؤ حق کے مانگو وہ ذمہ داری پوری سانوں کی دنیا کے اندر یہ ایک دوسری چیز اہم آگ کہ ذمہ داری کو پورا کرے تو پھر بخشیش کے طور پر وہ اپنے نظام اسلامی سے نہیں کچھ مانگتا مامل اس کا حق ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو بصول کرے یہ ہے جو تعلق خدا اور انسان کا بتایا عزیزہ نے مانگتا اور وہ میں نے پہلے ارز کی ہے وہ ثبت اقدام نصرت اس کی آرتی ہے تمہارے پاؤں میں پھر لگزش باقی نہیں رہتی اتنا ایک آیت کے چار لفظی آ جائے لیکن میں ارز کروں گا جیسا میں نے شروع میں کہا ہے کہ اگر آپ آباب نے اس کو نوٹ کر لیا ہے اور یہ آباد ذہن میں آگئی ہے تو یہ ایک ایسی اہم چیز ہے جو دنیا میں کسی اور جگہ آپ کو نہیں ملیں گی صرف قرآن کے اندر اور یہ منفرد مقام قرآن کا جہاں یہ بے نظیر اس کی تاریم ہو جاتی ہے انسان کا مقام متعین کرتا ہے خدا کا تصور یہ صحیح دیتا اور دو ہی چیزیں ہیں اگر یہ مل جائیں تو کسی اور چیز کی ضرورت انسان کو نہیں رہتی سورہ محمد کی ساتھویں آیت جو ہے وہی ہم نے عادلی ربنا تقبل مننا